بیگ کرتے ہیں منیتے کرتے ہیں انڈیا کی آئے ہیں ہمارے ساتھ کھیلیں انڈیا کا محمد سوچیں گے پہلے آپ ہیدھر تو آئے نا وہ آتے ہیں وہاں انڈیا ہمارے پیسے بناتا ہے ٹھیک ہے ان کو کچھ نہیں ملتا ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں اچھا ہم آ جاتے ہیں اب آپ کے ہاں کے کچھ وہاں جایں گے ہم دو ٹیسٹ کھیل لیں گے ان دو یہ کر لیں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو کشتے آ رہے ہیں نہیں تو مارے نہ جائیے ہمارا یہ ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی کوئی ہماری ٹیم جو ہے اتنی گریوی ہے تو وہاں جاتے ہیں تو کوئی خاص پیسے ان کو نہیں ملتے کوئی لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں شوکر کہ انڈیا کی ایکانومی اتنی بڑی ہے اور انڈیا کی جو کرکٹ ہے اتنی بڑی ہے اور ساری برادکاسٹنگ سارا پیسہ آئی سی سی کا انڈیا کنٹرول کرتا ہے بھارت کا انترسٹی کرکٹ میں آج جو دب دبا قائم ہے اس کو اب ہمارا پڑوسی دیش پاکستان بھی سوکار کر رہا ہے بھارت میں کھیلنے کے لیے سب ہی بیدیشی دیش کی ٹیمیں منتے کر رہی ہیں لائن لگائے کھڑی ہیں جبکہ ہمارے دیش میں کوئی کھیلنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے یا کہنا ہے پاکستان کی میڈیا کا بھارت کے اس پرسنسا کا اور اپنے ٹیم کے پرتی نراجگی کا کیا راج ہے آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا سے ساجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ویسٹن بلوک وہ اسے ایک ویسٹن بلوک دے رہے ہیں میرا خیال ہے سنوا دیتے ہیں کہ ان کیا کہہ رہے ہیں اگر انگلینڈ کام نہیں آئے گا نیوزیلنڈ کام نہیں آئے گا تو یہ ڈومینوز ایفیکٹ ہو سکتا ہے آگے چل کے ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں پھر آسٹریلیا وہ پر تول رہے ہیں کیونکہ یہ سارا بلوک ایک ہی ہے آسٹریلیا نیوزیلنڈ انگلینڈ کا تو گلا کس سے کرے کیونکہ یہ لوگ اپنے تھے اور یہ کہ ہماری کرکٹ فرٹینٹی میں اگر اس طرح سے بلوک ہمیں کیا جائے گا تو پھر ہم بھی آگے چل کے کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے وہ بات کرے ہیں کہ اگر ہماری کرکٹ ایکانومی بہت بڑی ہوتی تو پھر سب آتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے ہمیں اپنی کرکٹ ایکانومی کو بڑا کرنا ہے کیا نسخہ ہوگا جس سے ہماری ایکانومی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہماری کرکٹ ایکانومی بڑی زبردست ہو تو پھر لوگ جو ہے نا وہ پیسے کی وجہ سے نئی دردر ہوں گے پھر دو دفعہ سوچیں گے اس میں کچھ صداقت ہے وہ ان کا اشارہ ہے انڈیا کی طرف کہ انڈیا کی ایکانومی اتنی بڑی ہے اور انڈیا کی جو کرکٹ ہے اتنی بڑی ہے اور ساری براڈکاسٹنگ سارا پیسہ آئی سی سی کا انڈیا کنٹرول کرتا ہے کیوں کیونکہ ان کی ایکانومی اتنی بڑی ہے ان کے سپانسرز اتنے بڑے ہیں ان کی پروڈکشن کمپنیز بڑی ہیں ان کی براڈکاسٹنگ کمپنیز ساری کرکٹ جو ہے وہ انڈیا چلا رہا ہے براڈکاسٹ ساری جو ہے سٹار ٹی وی سونی ٹی وی یہ ان کے پاس ساتھ ہے دنیا میں کوئی نہیں مینج کر سکتا جو یہ کر رہے ہیں کیوں یہ اس لئے خریدتے ہیں کہ سب سے بڑی مارکٹ ہی انڈیا ہے تو سب سے بڑی مارکٹ انڈیا ہے اس لئے ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے ساری رائٹس ان کو مل جاتی ہیں پھر ان کے چیئرمن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انڈیا کی بڑی سرونگ لاؤ بھی ہے تو وہاں تک تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی کرکٹ کی ایکانومی ملک کی ایکانومی زبردست ہو سپانسرشپس ہوں پیسہ آ رہا ہو جا رہا ہو تو پھر سارے آئیں گے پھر یہ چیزیں سوچیں گے دو دفعہ ابھی آپ جو بائی لیٹرل سیریز کرتے ہیں جب آپ وہاں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے وہ یہاں آتے ہیں کھیلنے کے لیے تو جہاں جاتے ہیں تو پیسے ہمارے بنتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے بنتے ہیں وہاں اس کا یہ بتلب ہے کہ آپ کی ٹیم ٹاپ ٹیم ہو تو وہاں جب جائیں گے آپ کے پیسے زیادہ بنیں گے ان کے ٹھیک ہے نا جب ان کے پیسے زیادہ بنیں گے ان کا بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا کہ آپ کو دعوت دے اور آپ کو ناراض نہ کریں جو انڈیا کے ساتھ وہ کرتے ہیں بیگ کرتے ہیں منتے کرتے ہیں انڈیا کی آئے ہمارے ساتھ کھیلیں انڈیا کرتے ہیں ہم سوچیں گے پہلے آپ ادھر تو آئیں نا وہ آتے ہیں وہاں انڈیا لنبئی پیسے بناتا ہے ٹھیک ہے ان کو کچھ نہیں ملتا ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں اچھا ہم آ جاتے ہیں آپ کے ہاں بھی کچھ کھیل لیتے ہیں ہاں ہمارے ہاں آئے تو ہم پانچ ٹیسٹ کھیلیں گے یہ کھیلیں گے وہ لمبا پیسے وہاں جائیں گے ہم دو ٹیسٹ کھیل لیں گے دو یہ کر لیں تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو کچھ تھی آ رہے ہیں نہیں تمہارے نہ جائیے ہمارا یہ ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی کوئی ہماری ٹیم جو ہے اتنی گریوی ہے تو وہاں جاتے ہیں تو کوئی خاص پیسے ان کو نہیں ملتے کوئی لوگ اتنے انٹرسٹ نہیں شو کرتے ایکسپ پہپس ان انگلنڈ یہاں بہت بڑی پاکستانی کمیونیٹی ہے یہاں پاکستانی کمیونیٹی نہیں ہے وہاں کون دیکھتا اور اسی طریقے کے ساتھ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ہمیں بھی پیسے کم بنتے ہیں بکرد ان کی بھی ٹیمز بھیجتے ہیں ساتھ کھیلنے کے لئے تو ہم لنبی پیسے بنیں گے یہ ان کا کہنا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیسے وہاں پہنچیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جواب وہ ہی خود دیں گے ہاں یہ روڈ میپ تو بہت ضروری ہے بات کرنے کو تو کی جا سکتی ہے ہار کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ٹیم بہترین ہو ہار کوئی چاہتا ہے کہ کرکٹ اکانوی بھی اچھی ہو لیکن یہ کریں گے کیسے جو نیوزیلینڈ ٹیم نے ہمارے ساتھ کیا یا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کیا ایکسپیکٹڈ ہے باقی ٹیم پتہ نہیں کیا کرتی ہیں یہ نہیں لیکن سب کو سمجھ آ رہی ہے ڈومینو ایفیکٹ اسے رمیز راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ آپ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن فواہ چودری صاحب نے ذرا منفرد بات کی ہے میں پہلے وہ سنواتی ہوں پھر آپ کے سامنے سوال لگتی خالی پی ٹی وی کا تقریباً بیس پچیس کرو روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے اس سارے معاملے میں اور وہ ہم نے اپنے لائیر سے بھی بات چیت شروع کی ہے کہ اس کو ہم ان کو جو ہے وہ ہم اکیس طرح سے عدالت میں لے کے جا سکنے ہیں اور اگر آپ ایپسلوٹی نوٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے ایپسلوٹی نوٹ کہنے کی قیمت چکانا یہ تو پھر بہت بڑی گیم ہے سیٹی صاحب کمال ہو گیا ہے سوال شہدی صاحب اب ہاتھ سے باہر ہی نکل رہے ہیں ایپسلوٹی نوٹ کا جو کانسیکونس ہوگا وہ کرکٹ کی اوپر نہیں آئے گا وہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے خطرے جینیونلی خطرے ہیں اور وہ ایپسلوٹی نوٹ آج کی بات ہے جو خطرے آ رہے ہیں پاکستان کو وہ پچھلے بیس سال کی جو ہماری کارکردگی رہی ہے افغانستان میں اور امریکہ کے ساتھ جو تلقات ہیں اس کی وجہ سے ہے ایک آج کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ امریکہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بیس سال ہمارے ساتھ دھکا کیا ہے اب وہ ہم کہتے ہیں ہم نے دھکا نہیں کیا ہم تو آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے دو مختلف بیانی ہیں مگر وہ ایک بیانیاں کی یقین رکھتے ہیں اب اس کا جو نتائج نکلیں گے اگر آپ کو سینکشن کریں گے یا آپ کے ساتھ لڑائی جگڑے کریں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی جب وہ کریں گے ابھی وہ انہوں نے نہیں کیا اور اللہ رہم کرے نہ ہی کریں تو اچھا ہے ہم افوانستان نہیں بننا یہ کیوں ہے یہ ٹی ٹی پی ہمیں کیوں اٹیک کرنا ہے آپ نے زیاء الحق صاحب کے زمانے میں پورا کلیشنک آف کلچر امریکہ کے کہنے پہ مگر آپ اپنے پاؤں پہ کلھاڑیاں مارتے رہے ہیں آپ نے پہلے مجاہدین بنائے پھر آپ نے طالبان کو سپورٹ کر کے اور آج انہی سے نکل کے جو کانسیکونس ہو رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اب آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور افوانستان جو ہے ایک بیس ایریا بن گیا ہے انٹرنیشنل ٹیروریزم کا تو یہ کس کان سے شروع ہوا ہے کہ زیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے تو کوئی ایسی چیز نہیں وہی صورتحال بنی ہوئی ہے یہ کوئی ازادی نہیں ہوگی افوانستان کی جو امران خان صاحب کے غلامی سے کون سی غلامی سے اب طالبان کی غلامی چلے گی وہاں وہاں کے لوگوں کو پوچھیے گا کہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا اور کب سے غلامی ہے اور نہیں ہے یہ اور بات ہے اب سیچویشن یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کے اور وجوہات ہیں سیکیورٹی ریزنز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آئیشہ کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں بہت تکڑی ہیں اور جو اگر انہوں نے گیرنٹی کی تھی کہ کرکٹ کو پروٹیک کر کے رکھیں گے تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا نیوزیلینڈ والوں کو یہ جو نیوزیلینڈ وہاں سے بھاگے ہیں یہ نہ کوئی سازش ہے نہ کوئی ایبسولوٹلی نوٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور نہ ہی ہماری کوئی کوت آئی ہے اس کے اندر اس کے اندر ایک سیمپل سی چیز ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ میں پہلی بھی کہے چکے ہوں میں ریپیٹ کروں گا اور پھر اس کو بند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے وہاں دو کووڈ کے کیسز ہو جائیں تو وہ سارا سٹیڈیم بند کر دیتے ہیں وہاں ایک ٹیروریسٹ اٹیک ہوئی آپ کو یاد ہے اور نیوزیلینڈ کے پرائیم ایسٹر خود جا کے انہوں نے مافیاں مانگی اور مسلم کمیونٹی سے کہ جی کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا اور یہ ہو گیا سمپتائیس کیا اور سب کے ساتھ کیا تو مطلب ہے کیونکہ ایک انٹی مسلم بیک لیش وہاں ہوئی ابھی حال میں ہی نیوزیلینڈ کے مہانتم کھڑاڑی ریچرڈ ہیڈلی سے جب کسی نے پوچھا کہ بھارت یہ کرکٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے بینا کسی لاغ لپیٹ کے یا کہا تھا کہ آج بھارت کے بینا بیسو کرکٹ کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی یا ریچرڈ ہیڈلی دوارہ کہے گئے سبد یا بتانے کے لیے کافی ہیں کہ آج بھارت کا بیسو کرکٹ میں کیا رتبہ ہے بھارت بیسو کرکٹ میں کیا اسٹھان رکھتا ہے ایک طرف تو ریچرڈ ہیڈلی بھارت کے بارے میں آئیسی باتیں کہہ رہے تھے بھارت کا گھڑگان کر رہے تھے اور دوسری طرف انہی کے دیش نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پاکیتان میں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے جس سے پاکیتان کا بیسو کرکٹ میں بڑا چیچھا لیدر کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ پاکیتان اس کے لیے بھی کرکٹ پلینگ نیشن کا درجہ دیا گیا تھا یعنی دونوں دیشوں کو ٹیسٹ پلینگ نیشن کی سرنی میں سامل کیا گیا تھا اس کے علاوے بھی ایک اور سنجوگ ہے کہ جو آج آئیسی سی کے چیئرمین ہے گریک بارکلے انہوں نے بھارت کے سنساک منوہر سے ہی آئیسی سی چیئرمین سپ کا پدبار سمحالا تھا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بیسو کرکٹ میں دو آدھاروں پر کسی دیش کی حیثیت کو نا پا جاتا ہے پہلا اس دیش کا پرپارمنس کرکٹ کے فیلڈ پر کیسا ہے اور دوسرا کہ اس دیش دوارہ کتنا آئیسی سی کو ریبنیو جنریٹ کیا جاتا ہے یعنی اس دیش کے میں یا دیش کے باہر جب اس کی ٹیم کھیلتی ہے تو کتنا ریبنیو پیدا ہوتا ہے لوگوں میں کتنا اس دیش کی ٹیم کو کھیلتے دیکھنے میں روچی ہے اور بھارت آج دونوں میں مہارت حاصل کی ہوئے ہیں بھارت کی ٹیم کو دیکھنے کے لیے ناکیوال بھارت میں بلکہ باہر بھی لوگ آتے ہیں میدان پر جاتے ہیں جسے آئیسی سی کو ریبنیو ملتا ہے اور دوسری بھارتی ایک کرکٹ ٹیم ناکیوال دیش میں بلکہ بی دیش میں جو پردرسن کر رہی ہے وہ ابھی آئیسی سی کے لیے ایک بھارت کو رتبہ دینے کے لیے بھارت کی حیثیت کو جاننے کے لیے کافی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جہن آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیار میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہن